اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ الرسول القریم اللہ پاک نے جب دنیا بنائی تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا کہ انسان ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی مگن ہو جائے اور دنیا کے عیششت دنیا کے چیل پیل حسی میں لگ جائے اور جس لیے میں نے بھیجا تھا کوئی سبول نہ جائے کوئی سارے انسان جو ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سارا نظام میں انسانوں کے لیے بنایا ہے انسان اس سے فائدہ لے کتنا زمانہ ہو گیا انسان زندگی بزار رہا ہے ہر چیز سے فائدہ لے رہا ہے سورج سے چاند سے زمین سے پہاڑوں سے اور اس کا نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے اور سارے انسان اس سے فائدے لے رہ کر آخر ایک دن دنیا سے چلے جاتے ہیں بھئی سارے دنیا کے انسان اس کو سمجھو ہے کہ بھئی ہمیں دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے ہم کس لیے آئے ہیں اللہ پاک نے انسان کو بنانے کیلئے بھیجا ہے دنیا میں انسان بنانے کیلئے انسان بھیجا ہے اور انسان دو جگہوں میں بنتا ہے ایک ماہ کے پیٹ میں جسمانی طور پر بن جاتا ہے اگر جسمانی طور پر یہ یا گڑا ایلولہ پیدا ہو جائے تو دنیا کا کسی حکیم ڈاکٹریس کو ٹھیک نہیں کر سکتا اور اسی طرح دنیا کا پیٹ جو ہے اس میں یہ روحانی بنے گا اگر یہ روحانی پہچ چلا گیا تو پھر وہاں آخرت میں نہیں بن سکتا تو یہ دنیا بننے کی جگہ ہے اور بنے گا کسے جب یہ خبر کو سامنے رکھ کے چلے گا نظر کو سامنے رکھ کے چلے گا یہ نہیں بنے گا نظر کیا ہے کہ وہی گرمی سردی سے تو انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے کیونکہ گرمی اور سردی کے حالات انسان کے سمجھ میں آتے ہیں اور جو خبر دی ہے قیامت کے دن کی خبر ہے اتنی گرمی ہوگی نا جی وہ نظر نہیں آتی تو اس بھی یقین میں ہی بنتا تو انسان جو ہے نا دنیا میں اللہ پاک نے اس کو آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے بھی جائے گا اگر یہ تیاری کر کے جائے گا تو اس کو وہ کچھ ملے گا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے نہ اس کے دل پر خیال آسکتا ہے انسان دن جاتا ہے کہ میں نہ مروں ہر ایک انسان چاہتا ہے کوشش کرتا ہے علاج موالجہ کرتا رہتا ہے کہ میں نہ مروں لیکن اس نے مرنا ضرور ہے موت اس کو آخرت میں نہیں آئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشیاں مل رہے خوشیاں جنت میں ہیں ادھر نہیں ادھر معمولی سی ہیں تھوڑی سی ہیں ختم ہو جاتی ہیں دھوکہ ہے یہاں کی خوشی یہاں کا غم یہاں کی زندگی یہاں کی جوانی یہاں کی بیماری یہاں کا صحت سب دھوکہ اس کو دھوکہ کا ہے کیونکہ ختم ہونے والا ہے اور جو آخرت کا معاملہ ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے تو انسان کے لئے خبر یہ ہے کہ انسان کے رہنے کے لئے اللہ پاک نے ایک جگہ ایسے بنائی ہے جس میں انسان کو ہر قسم کی خوشی ملے گی بلکہ خبر اس کی ہے کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا ہجی سونے چاندی کے محل جو کہ سارے دنیا کے بادشاہ نہیں بنا سکتے سارے دنیا کا سونا کٹھا کیا جائے تو جنت کا ایک محل بن نہیں سکتا ستر ہزار کمروں کا ایک محل عدنا سے جنتی کو ملے گا سونے چاندی کا بنا ہوا تو یہاں دنیا میں وہ ہے کہیں کبھی ہی بھی نہیں ہے چار نیرے اس کو دھوکہ کی شہد کی شراب کی پانی کی ملیں گے ستر ہورے بیبیاں ملیں گے جو کبھی بھی بھوڑی نہیں ہوں گی اٹھارہ بیس سال کی عمر ہوگی کروڑوں کھربوں کھربوں سال گزر جائیں گے اس کو بڑا پانی آئے گا اس کی خوشیوں میں فرق نہیں ہوئے گا حجی اس کی صحت میں فرق نہیں آئے گا حجی ہمیشہ کے لئے خوش رہیں گی جوان رہیں گے حجی اور اسی طرح جو دوسری جو نافرمان ہو کے جائے گا اللہ کی نافرمانی کر کے جائے گا تو اس کے لئے اللہ پاک نے پھر جہد خانہ بنایا اور یہ ایک ظاہری نقشہ ہے دنیا کے جیل جو ہیں انسانوں نے بنائے اس سے ہر ایک ڈرتا ہے جیل سے بچنے کے لئے اپنے لئے کتنے انتظام کرتا ہے وکیل پکڑتا ہے گواہ پیدا کرتا ہے زامن پیدا کرتا ہے کہ میں بھی زمانت کر لیں قبیب وکیل میری وقالت کر لیں کہ میں جیل سے بجھوں چرمانے سے قیت سے بجھوں یہ نظر آتا ہے یہ نظر ہے اور یہ دنگدر کا دھوکہ ہے ختم ہو جاتا ہے انسان جیل کے اندر بھی مر جاتا ہے ختم جیل سے باہر خود بخود بکان جاتی یہ جو ہے نظر اس کا یقین اندر سے ختم کرنا ہے اسی لئے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا تھا کہ انسان دنیا کی زندگی جو ہیں اس پہ یقین نہ کرے یہ بے یقینی ہے مثال کے طور پر اگر کسی پہ پھانسی کارڈر ہو جائیں اور دس بارہ پندرہ تاریخ اس کی پھانسی ہونے والی ہے اور اس کے پاس کوئی جیل میں چل جائے کہ وہ تمہارا پچاس لاکھ روپاہ کا پرانس بیان نکل آئے وہ خوش ہو جائے گا ابھی بھی خوش نہیں ہوں اس کے پتے میں انہیں پھانسی ہونے والی اسی طرح ہر ایک انسان پر پھانسی کارڈر ہو چکا ہے ہر ایک انسان پر چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو پھانسی کارڈر ہو چکا ہے اور اس کو بھی سمجھنا چاہیے آنے کی ترتیب ہے جانے کی ترتیب نہیں ہے دادا زندہ ہوتا ہے نوازہ بھر جاتا ہے تو جانے کی ترتیب ہے جانے کی نہیں ہے اسی لئے اللہ نے یہ رکھی ہے کہ انسان جو ہے کہ ہر وقت حوشیار رہے اور اس کے لئے کیا رہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے میں نے ایک دن جانا ہے تو بھئی یہ سارے انسانوں کا ایک درد فکر ہے کہ جتنے بھی انسان ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہیں یہ سب کے سب ان کو جنت مل جائے کیسے ملے گی یہ جب خبر پر ان کا یقین ہوگا وہ خبر کے متابقے زندگی بسر کریں گے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہیں پیار نویر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انترگیت فرمائی تو وہ خبر کو سامنے رہ کے دنیا میں زندگی گزارنے لیں گے حضرت عمر کا واقعہ ہے بائیس لاک مربع مین پر ان کی حکومت تھی لیکن جب ایک شخص کو کوڑا مالا تھا تو اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے لیا اور اس کو کہا مجھ سے بدلہ لے لیں کیوں اس کو پتا تھا کہ وہی میرے سے بدلہ لیائے جائے گا قیامت کے دن میرے سے بدلہ لیں اس طرح اللہ پاکہ مسلمان کو بھی کہتا ہے اے مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ جہنم کی آپ سے حالانکہ مسلمان تو مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بوجود اللہ پاک اس کو کہتے ہیں قرآن میں فرمایا اے مسلمانوں تم بھی اپنے آپ کو اپنے اولاد کو جہنم کی آپ سے بچاؤ یہ نہیں کہا کہ گرمی سردی سے بچاؤ اور بیروزگاری سے بچاؤ اور بیماریوں سے بچاؤ نہیں نہیں یہ دنیا کی چیزیں یہ یہی ادھر رہ جائے تو دوستو بھائیو اس یقین کو بنانا بڑا ضرور ہے بہت ہی ضرور ہے کہ خبر پہ یقین بن جائے تو خبر پہ یقین بنانے کے لئے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے ہیں چونکہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہے نبی نے آنا نہیں اب کیا بنے گا بھئی وہ تو اسی لئے آیا کرتے تھے انسانوں کی یقینوں پہ محنت کرتے تھے یقینوں کو درست کرتے تھے جب بھی نگلی وفات پا گیا تو دنیا میں ہنگامہ شروع ہو گئے کیونکہ وہ محنتیں ختم ہوئے یقینوں کو درست کرتے جتنے بھی ہنگامہ ہوئے ہیں دنیا میں سارے غلط یقین کی وجہ سے ہوئے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں جتنی لنگے، جنگیں لڑے گئی ہیں کیا کیا ہوا ہے کیا سیاہ فساد ہو رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے کتنے لوگ فسادی ہیں کیا کیا فساد کر رہے ہیں یہ کیا خبر پہ یقین نہیں ہے تو خبر پہ یقین بنانا بڑا ضرور ہے بڑا ضرور ہے بلکہ فرض ہے کھانے پینے سے بھی ضرور ہے یقین کی ایک رسال بھی دیتا ہو ایک گاؤں کا شخص آیا شہر میں ہم جب چھوڑے چھوڑے تھے تو اس وقت یہ موت کا قوان موٹر سیکل اس میں چلتی کہ آج کر نہیں تو کسی نے اس کو کہا کہ وہ ایک موٹر سیکل ہے ایک ہوئے کے اندر چلتی ہے اوپر تک چل جاتی ہے اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے دیواروں کی موٹر سیکل کیسے چل سکتے اس نے کہا تو نہیں مانتا اس نے کہا میں کیسے مان اچھا کہتا ہے یہ ٹکٹ لے لے کھڑا ہو جائے جب ٹکٹ لے کے کھڑا ہو گیا اس نے دیکھ لیا کہ پھر موٹر سیکل چلتے 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 اوپر چڑ گئی اور واپس آ گئی پھر مان گیا کہ واقعہ ہوئی چڑ سکتے تو جب دیکھ لیا تو یقین آ گیا اسی طرح موت کے ٹائم انسان ساتھ کچھ دیکھ لے گا ہرے غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی مسلمان کا بھی اگر وہ غلط یقین پہ چلتے چلتے گیا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا اور غیر مسلم بھی دیکھ لے گا دونوں کا یقین موت کے ٹائم بن جائے گا پھر دونوں کیا کہیں گے ہر ایک کہے گا یا ربا اے میرے رب ربنا افسرنا اے ربا میں نے دیکھ لیا وہ سمیانہ سن لیا حالانکہ جو زندہ ہوتے وہ نہیں سنتے ان پہ بند ہے ان پہ سننا بند ہے مردہ سن بھی لیتا ہے جب مرنے لگتا ہے اور دیکھ بھی لیتا ہے ربنا افسرنا و سمیانہ فرجینا یا اللہ مجھے واپس بھیج دے مجھے واپس بھیج دے نامل صالحن کہ میں نیک عمل کروں انہا موکن اب میرا یقین بن گیا جساں قرآن کے واقعات بہت ہیں جیسے ایک بنی سرائیل میں کچھ خون تھی وہ ماہیگیر تھی تو ان کو حکم ہوا تو وہی اوپر سے اللہ پاک نے اپنے نبی کو کہا کہ ان سو کہو یہ ہفتے کی دن مشنیوں کا سکار نہ کریں اور پھر اللہ پاک انتہان بھی لیتے ہیں ہفتے کی دن مشنیوں زیادہ ہو جائے کرتی تھی آپ جو ان کے موں میں پانی بھر آیا تو اس میں کچھ گروہ بن گئے ایک گروہ نے کہا کہ نہیں وہی ہم تو نہیں پکڑتے اللہ کا حکم ہے اور یہ غیب کا معاملہ تو ہے لیکن اللہ کا حکم ہے ہم نہیں پکڑتے اور کچھ لوگ جو تھے وہ منکر ہو گئے کہ نہیں ہم نے پکڑنے جب انہیں انہیں نظر کو دیکھا کہ یہ تو کمائی ہے کمائی جا رہی ہے پکڑنے لگے تو اللہ پاک نے حکم دے گیا بندر بن جاؤ کچھ بندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے یہ قرآن کا واقع ہے اس طرح فیرون تھا یہ من ظاہری نقشہ کو دیکھ رہا تھا اس وقت کچھ معیرین تھے جادوگر تھے یا کوئی بھی تھا اس کو کہہ لیا کہ بھئی ایک لڑکا پیدا ہو گیا تیری قوم میں تائری بادشاہت ختم ہو جائے گی تو اس نے کیا کیا اپنی بادشاہت کو بچانے کے لئے یہ عقل سے کار نہیں لیا کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے بادشاہت سے نہیں جائے گی نہیں بادشاہت کو بچانے کے لئے ستر ہزار بچوں کو زبا کیا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور اس کو نبی بنا کر ہا جی اس کا یقین بنانے کے لئے بھیج دیا کہ دیکھو تم رب نہیں ہو رب وہ ہے جس نے سارا کائنات کا نظام بنایا ہے تمہیں بھی پیدا کیا ہے تجھے رزق دیتا ہے تو اس کی زمین پہ چل پھر رہا ہے پانی پیدا کیا وہ پانی تو پیتا ہے سب اللہ کے اللہ کی مخلوق ہیں تمہارے لئے پیدا کیا ہے ہمارے لئے اگر تم اللہ کی مانکے چلو گے تو بادشاہت میں تم کامیاب ہو جائے گے بادشاہت دی تیرے پاس رہے گی لیکن وہ نہ مانے انکار کر دیا انکار کر دیا مقاملے پہ آ گیا جادوگروں کو پیلا کر دیا جادوگر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنا جادو بتا دیا یہ جادو کی ذریعے سے رسیوں سے سامب بنا دیئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک معجزہ دیا تھا ہر نبی کو اللہ پاک معجزہ دیا کر دے لوگوں کو سمجھانے کیلئے کہ ہاں وہ یہ جو ہے نا جو جب آپ نے آپ کو نبی کہتا ہے یہ واقعہ اللہ کا نمائدہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پہ لاتی کو پھینگ دیا لاتی کو پھینگ دیا اس سے بڑا ازلہہ بن گیا سالے سامب پکٹے کر کے اس نے کھا لیے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا پھر لاتی بن گئی جادوگر سب پہ سب سربس وجود ہو گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہیں جب فیرون کا نمبر آ گیا موت کا نمبر آ گیا اور دریا کے اندر بھئی ذرہ قرزم میں وہ ڈھوٹنے لگا تو اس وقت سارا نظار اس کو سامنے آ گیا اسی وقت اس نے تیر توبہ کیا لیکن پھر وہ تیر کمان سے نکڑ چکا تھا پیارے نبیل السلام کے ارشار ہے کہ ارشار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کیا ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کیا ہے جو خبر ہمیں آئیے اس خبر کے مطابق زنگی مسئل خبر کیا ہے دین اسلام دین اسلام اللہ کا ہر حکم پیارے نبیل السلام کے طریقے پر پورا کرنا یہی دین اسلام ہے تو انشاءاللہ سب سے درخواست ہے کہ بھئی اپنے ایمان پر محنت کریں ایمان کے قوت سے آج یہ خبر پر یقین بنے گا اور ایمان بنے گا دعوت سے اور دعوت کے لئے ہجرت شرط ہے ہجرت ہجرت کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے انسان کا ایمان قوی ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایمان کی مثال جو بریک ہے بریک ایمان کبھی ہو تو اس سے کبھی لگلتی نہیں ہو گاڑی کا بریک صحیح نہ ہو تو ایکسی جن کا ختم ہو انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممنتちは ایمان تردیل ایمان دا سافر ممنتا ممنتا ساستن گنا ساستن گل ممنتا موسیقی